ہلیسیم ایک خوبصورت پھولوں کا پودا جسے آپ کے بگیچے میں ہونا ہی چاہیے یہ پودا جب فل بلوم پر ہوتا ہے تو آپ کے بگیچے میں ایک کارپیٹ کی طرح دیکھتا ہے اس میں سے ہلکی ہلکی خسپو بھی آگ دی ہے جو کی پولینیٹرز جیسے مدمکھی اور تتلیوں کو آخرشد بھی کرتا ہے جو کی آپ کے بگیچے میں جروری بھی ہے اسے ڈائریکٹ مٹی میں لگائے جا سکتا ہے چھے چھے انچ کے دوری پر لگانے اسے ایک اچھا پہلو دکھتا ہے اسے لگ بک چار سے چھے گھنٹے کے دور کی جرورت ہو ڈاک فلاور چھوٹا لیکن بہت ہی خوبصورت پھول کئی رنگوں میں آتا ہے سردیوں میں بہت خوبصورت دکھتا ہے اس کے پھولوں کو زبانے سے ڈاک کے جسے چہرہ ہوتا ہے ویسا اوپن ہوتا ہے اس کو ڈاک فلاور بھی کہتے ہیں بڑیاں ہے آپ اس کو لگا سکتے ہیں سردیوں میں اپنے بگیچے میں بہت ہی خوبصورت ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی لا جباب ہے کئی رنگوں میں آتا ہے پانی کی عوشکتہ تھوڑی کم ہوتی ہے ٹھنڈ میں دھوپ کی عوشکتہ پھولی ہوتی ہے اسی سے پھول آئیں گے جیدہ دائن تھکس اسے دائن ہرڈ بھی کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پھولوں کی خوبصورتی اتنے گجب کے لگتے ہیں کہ آپ کمن موگ لیں گے یہ چھوٹے سائز کے ہوتے ہیں آپ انہیں کمنوں میں بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے بگیچے میں بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں پینسی یہ سردیوں میں لگا جانے والا سب سے خوبصورت ہوتا ہے کئی رنگوں میں آتا ہے یہ بگیچے میں لگا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے بگیچے میں کئی ساری تتلیاں ایک ساتھ اڑھ رہی ہوں خوبصورتی بہت ہوتی ہے میکس لوگوں کے گھر میں جرور لگا ہوتا ہے آپ بے لگ بر لگائیے اور انہوں دھائی کئی رنگوں میں آتا ہے اس کے رنگوں کی تلنا آپ نہیں کر سکتے بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے